اصلاة خیر من النوم وزیفہ اتنا اچھا ہے انشاءاللہ اگر آپ کر لیں گے تو میں کیا کہوں پریشانی کسی بھی طریقے کی ہو کوئی بھی معاملات ہو کیسے بھی دکھ ہو کیسے بھی بیماری ہو انشاءاللہ بہت ہی آنان فان میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی وزیفہ سورہ فاتحہ کا جو کہ الحمد و شریف قرآن مقدس کی سب سے پہلی صورت ہے جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین جو سورت ہے اسی سورت کا وزیفہ آج آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں میں پیش کرنے والا ہوں کیونکہ حضور تقیہ والدادمیہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مقدس سے میں نے جو مانگا وہ ملا تو میں آج یہاں آزری کرنے کے لیے آئے میں نے کیا میں نے سوچا سکے سب سے بہتر تو بات یہی ہوگی کہ آج سرکار کی بارگاہ میں ایک مقدس وزیفہ آتا ہوں حضرات کے لیے دے دیا جائے اگر آپ کریں گے سورہ فاتحہ کا وزیفہ تو انشاءاللہ و تعالی کیونکہ سورہ فاتحہ کا مطلبی شفا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں شفا ہی شفا رکھی ہے جس مقصد کے لیے آپ کریں گے اس کا وزیفہ اللہ نے چاہا اس مقصد میں آپ کے کامیابی اور کامرانی ملے گی انشاءاللہ آپ تمامی حضرات بلکل کہیں مت جانا پریشانی ہے تو پریشانی کو ختم کرنے کے لیے میرا یہ بتائے ہوا وزیفہ ضرور کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورل امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یارب العالمین دوستو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کمنٹ بھی کیا کہ رشید بھائی یہ ٹوپی جو ہے یہ کیا معاملہ ہے اس ٹوپی کا تو میں نے کہا بھئی آج جو ہے اس ٹوپی کی خاصیت میں شیئر کر رہا ہوں کہ اس ٹوپی کو آپ دھیان سے دیکھیں جو میرے سر پہ لگی ہوئی ہے اس میں جو نقشہ جو بنا ہوا ہے وہ حضور غوث آدم رضی اللہ جو حضور غوث پاک کا گمبت ہے بغداد شریف میں اس یہی کلر اور یہی ڈیزائن حضور غوث پاک کے گمبت پہ ہے تو ان کی حضور غوث پاک کے نسبت سے اور اس کلر کو لیتے ہوئے میں اس ٹوپی کو استعمال کر رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا اچھا بہترین کلر ہے حضور غوث قادری ٹوپی جس کو کہتے ہیں قادری ہے نا تو آپ تمامی حضرات بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ مل جائے گی آپ کو ٹھیک ہے تو آئیے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا میں آپ کو وظیفہ بتا دوں اور جیسے میں بتاؤں ویسے کیجئے گا کیونکہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں میں بیٹھ کر اس وظیفے کو شوٹ کر رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ تمامی حضرات کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لینا سن لینا اور کر لینا انشاءاللہ آئیے شروع کرتے ہیں بڑا اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیلک آئیکن گھنٹے کون کر لیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو مپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ویڈیو کو لائک کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوست و آباب میں شیئر کر دینا یہ تاکی والد آدمیہ وہ آستانہ ہے الحمدللہ یہاں پر بی اولاد والوں کو اولاد مل جاتی ہے کوئی اور پریشانی میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے وسیلے سے ان کے صفقے میں اللہ رب العزت اس کی ہر پریشانی کو دور کر دیا کرتا ہے سرکار کے روزے کی زہرت کریں میں وظیفہ بتا رہا ہوں انشاءاللہ و تعالی اس کو آپ محبتوں کے ساتھ مرادہ فرمائے سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جس میں صرف اللہ رب العزت کا ذکر کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے اس صورت میں صرف اپنا ذکر فرمایا ہے اب ظاہر سی بات ہے جس صورت میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا گیا ہو تو اس کو شفاہی کے لیے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر کوئی بیمار انسان رہ رہا ہے تو اس کے لیے کیسے کرنا ہوگا کوئی اور پریشانی میں ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر برکت نہیں ہے تو اس وظیفے کو کریں پانی پہ دم کر کے دیواروں پر چھڑک دینا کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرے بیماری ختم ہو جائے تو وظیفہ کرنے کے بعد پانی پہ دم کریں اور پانی جو ہے اس مریض کو پلا دیا کریں انشاءاللہ آنان فانان میں وہ بیمار جو ہے بیماری سے سہتیاب ہو جائے گا شروع کرتا ہوں میں انشاءاللہ آپ تمام حضرات کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ فاتحہ جس کو جو قرآن مقدس کی پہلی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعبود و ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وراللہ اللین تو یہ سورہ فاتحہ میں نے آپ تمام حضرات کو بتائی انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس کو اسی طریقے سے پڑھیں اب اس کا وظیفہ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ آپ تمام حضرات سن لیں جیسے کہ آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہوں دیکھئے سب سے بڑی چیز جو ہے اور نماز ہے اگر آپ نماز کو مکمل نہیں پڑھتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ کیجئے آپ کو کسی وظیفہ کسی عمل میں کامیابی نہیں مل پائے گی سب سے بڑا عمل سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے آپ نماز پڑھنے کے بعد میں اگر کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں میرا بتایا ہوا کسی یا پھر کسی اور عالم کا بتایا ہوا انشاءاللہ ایک سو ایک پرسینٹ آپ کو کامیابی ملے گی جیسے ہی عشاء کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ تمام حضرات سورہ فاتحہ کا وظیفہ یہ کر لیں سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک آپ تمام حضرات کو پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اکتالیس مرتبہ ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے جب سورہ فاتحہ اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں پھر آپ جو ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس طریقے سے جو ہے اگر آپ بیمار کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے اس کو بیمار کو پلائیں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ جو چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں اللہ رب العزت اس وظیفے کے اس سورہ فاتحہ کے اس سورت کے سبقے میں اللہ رب العزت تمام ہی کے بگڑے کاموں کو انشاءاللہ بناے گا جو پریشان ہے پریشانی ختم ہوگی جو بیمار ہے انشاءاللہ بیماری ختم ہوگی اگر گھر کے اندر کوئی اور معاملات ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو شفایہ بھی حاصل ہوگی یہ اس طریقے سے آپ کو وظیفہ کرنا ہے اور آپ عشاء کی نماز کے بعد میں کریں اور مکمل آپ کو اکیس دن سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی آپ کو ملے آپ کی پریشانی دور ہو جائے انشاءاللہ تو ضرور ضرور اس وظیفے کو کرنا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں سورہ فاتحہ کا یہ وہ وظیفہ الحمدللہ میں نے ایک بار نے ہزار بار میرا آزمایا ہوا ہے میں نے روحانی علاج جن کا میں کرتا ہوں وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کو میں علاج بھی دیتا ہوں کہتا بھی ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ کی یہ وظیفہ کیجئے لوگوں نے بتایا رشید بھائی آپ کا بتایا ہوا وظیفہ میں نے کیا اپنے گھر پہ اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی آپ بھی انشاءاللہ کریں اور اگر کسی پریشانی میں آپ اگر موجود ہیں تو رشید اختر کا نمبر اسکرین پہ آپ کو ملتا ہوگا انشاءاللہ اس نمبر پہ وارسپ کے ذریعے سے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر زیادہ کوئی پریشانی ہے روحانی معاملات ہیں یا جادو ہے سہر ہے آسیب ہے خبیس مسان کا اثر ہے یا سفلی عمل ہے کالا جادو اگر کیا گیا ہے آپ کے لئے تو فوٹوز یا نام کے ذریعے سے آپ مجھے وارسپ پہ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ و تعالی میں ضرور آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا آپ تمامی حضرات رشید اختر کو بہت خوبی جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین رشید اختر ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ودیش یعنی کے باہر بیالیس کنٹریموم میں رشید اختر کو جانتے اور پہچانتے ہیں اکثر و بیشتر جو لوگ آتے ہیں وہ تو اپنا علاج لے جاتے ہیں جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ پارسل کے ذریعے سے اپنا علاج روحانی یعنی تعویزات کے ذریعے سے اپنا علاج کرتے ہیں اور وہ اس کو میں پارسل سے بھیجا کرتا ہوں اگر آپ بھی کسی پریشانی میں موجود ہیں کوئی اگر جادو کیا ہوا ہے یا جادو کرایا گیا ہے یا جادو کیا جا رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو انشاءاللہ تو آپ کو اس کو جادو کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جو ہے اس کا نقصان کرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ جو ہے اتنا کہہ دیجئے کہ بھئی ہم پر جو ہے کسی کا بھی جادو اثر نہ کرے کسی بھی عامل سے آپ کو انٹیکٹ کر کے اگر دشمن جو ہے اگر وہ آپ پر جادو کرے گا انشاءاللہ تو اس کا کیا ہوا جادو اسی پر الٹا ہو جائے گا تو ہم کو کسی کی برے کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی انسان برا کرتا ہے تو برائی کا پھل برائی سے ہی اس کو مل جائے گا ٹھیک ہے تمامی حضرات میری اس بات کو غور دیں انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں قرآن مقدس کی اپنے گھروں میں تلاوت کریں اللہ نے چاہا کامیابی آپ کے قدم چومے کی میری ویڈیو کیسی لگی وظیفہ انشاءاللہ ضرور کرنا مجھے کمنٹ میں بتانا زندگی باخردی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ و اخیر میں آپ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے رہے سجاد نظامی ورل یوٹیوب چینل آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو